السلام علیکم اوساف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں بخت منیر جو خاتون بچے پیدا نہیں کر سکتی وہ قوم کی کیا خدمت کرے گی جنبی کوریا کے سینئر رکن اسمبلی کو اقتصادی ادائے کی سربراہ خاتون کے خلاف نامناسب زبان استعمال کرنے پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جنبی کوریا کے خبر رسائے ادارے اے پی نے اپنی رپورٹ میں جنبی کوریا نیوز ایجنسی کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ حکومت نے جو سونگ واک کو اقتصادی ادارے پیرڈریٹ کمیشن کا سربراہ منتحب کیا تھا جس پر رکن اسمبلی نے تنقید کی غیر شادی شدہ ایکنامکس کی پروپیسر خاتون کو اقتصادی ادارے کا سربراہ منتحب کیے جانے کے بعد رکن اسمبلی جیوینگ کبیون نے ان کے لیے نامناسب اور جنسی تفریق پر مبنی تفسرہ کیا تھا جیوینگ کبیون کا کہنا تھا کہ ایک ایزی خاتون کو ادارے کا سربراہ بنایا گیا ہے جس نے تحال بچے کو جنم دے کر قوم کے لیے اپنا فرض ادا نہیں کیا رکن اسمبلی نے سوال کیا کہ جو ہاتون بچے پیدا نہ کر کے قومیت کا پرز ادا نہیں کر سکتی وہ ادارہ کیسے چلائے گی رکن اسمبلی نے غیر شادی شدہ خاتون کو پیرڈریٹ کمیشن کا سربراہ مقرر کیے جانے کے بعد مزید کہا کہ وہ جانتے کہ ایکنامکس کی پروپیسر تحال کواری ہیں اور جنبی کوریا کی خواتین کا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے کہ وہ بچے پیدا نہیں کرنا چاہتی ان کے مطابق اگرچہ خاتون کے پاس اچھا تجربہ اور اچھی سیوی ہے تاہم انہوں نے قوم کی خدمت کرنے کی ڈیوٹی تحال ادا نہیں کی رکن اسمبلی کے جانب سے اپنے خلاف سنپی تبریک پر مبنی بیان دیے جانے کے باوجود تحال جو سنگواک نے کوئی بیان نہیں دیا اور انہوں نے پیئر شیٹ کمیشن کے سربراہ کی طور پر اپنی ذمہ داریہ سنبھال لیے تاہم خاتون کو بچہ نہ پیدا کرنے اور تحال شادی نہ کرنے پر تنقید کا نشانہ بنائے جانے پر جنوبی کوریا میں جہاں معاشی اور اقتصادی ترقی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہیں وہی بچوں کی شرع پیدائش ہر گزرتے سال کم ہوتی جا رہی ہے اس وقت بھی جنوبی کوریا کا شمار دنیا کے کم بچے پیدا کرنے والے ممالک میں ہوتا ہے اور حکومت بچوں کی پیدائش میں اضافے کے حوالے سے مختلف منصوبوں پر سالانہ اربو ڈالر بھی خرچ کرتی ہے جنوبی کوریا کے زیادہ تر نوجوان خواتین اور مرد ملازمت اور بہتر مستقبل بنانے کے چکر میں شادی کو اہمیت نہیں دیتے اور اگرچہ کوئی جوڑا شادی کر بھی لیتا ہے تو خواتین اپنے کیریئر مشکل میں ڈالنے کے خیال سے بچوں کو جنم نہیں دیتی جنوبی کوریا میں ٹکنالوجی اقتصادی و معاشی ترقی کے باوجود والدین اور خصوصی طور پر خواتین بچوں کی تعلیم و مستقبل میں اچھی ملازمت نہ ملنے کی وجہ سے پکرمند دکائی دیتی ہے اور اسی وجہ سے سمجھا جاتا ہے کہ خواتین بچے پیدا نہیں کرنا چاہتی جنوبی کوریا میں جہاں بچوں کی پیدائش کم ترین سطح پر ہے وہی اس ملک کو مشرقی ایشیا میں سب سے زیادہ تلاکے دینے والے ملک کے طور پر بیچ جانا جاتا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبر اور تجزیوں کے لیے ہمارا چینل ڈیلیو ساپ افیشل سبسکرائب کریں